لنکا پریمیر لیگ دو ہزار اکیس تمام ٹیموں کے مکمل اسکرڑ کا اعلان لنکا پریمیر لیگ دو ہزار اکیس میں سب سے مہنگا کھلاری کونسہ ہے پاکستان کا کونسہ مہنگا ترین کھلاری ہے ہم بات کریں گے تمام ٹیموں میں شامل مہنگے ترین کھلاریوں کے بارے میں تمام ٹیموں کے مکمل اسکرڑوں کے کھلاریوں کی پرائس کے بارے میں تو اس ویڈیو کو آخر تائج ضرور دیکھے گا لنکا پریمیر لیگ دو ہزار اکیس پانچ دسمبہ سے تیس دسمبہ دو ہزار اکیس تک سری لنکا میں کھیلے جائے گی جس میں پانچ ٹیمیں شرکات کریں گی اگر ہم بات کریں تمام ٹیموں کے مکمل اسکار اور ان کے کھلاریوں کی پرائس کے بارے میں تو پہلے بات کر لیتا ہے کینڈی وریہ ٹیم کے مکمل اسکار اور ان کے کھلاریوں کی پرائس کے بارے میں تو رومان پاول آئیکونک پلیر ہیں ان کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے جو کہ پاکستان تقریباً ایک کروڑ بنتی ہے اگر ہم باقی کھلاریوں کی پرائس کے بارے میں بات کریں تو چہرک پسلنکا بھی آئیکونک کھلاریوں میں شامل ہے جن کی بھی پرائس ساٹھ ہزار ڈالر رکھی گئی ہے ساؤت آفریقہ کے کیمرون ڈیلپورٹ ڈیمیڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی پرائس پچاس ہزار ڈالر رکھی گئی ہے کہ لہیرو کمار ابھی ڈیمیڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی بھی پرائس پچاس ہزار ڈالر رکھی گئی ہے بنگلہ دیش کے وکڑکی پر محمد میتھو گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پرائس چالیس ہزار رکھی گئی ہے انجلو پریرہ بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی بھی پرائیس چالیس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے مہدی اسانانہ گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پچیس ہزار نازم الاسلام بھی گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار اسیلا گونا رتنے گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے پچیس ہزار اور ملیندہ سیری وندر بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی بھی پرائیس پچیس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے جبکہ ڈنمارک کے امجان خان کی پندرہ ہزار اشان جائے رتنے کی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے بے نورہ فن نیندو کی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے جبکہ کمیندو مینڈس کی بھی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے جبکہ امرجنگ کھلاری میں کامل مشرا کی دس ہزار اور آیانہ سیری ودنہ کی بھی دس ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے سپلری منٹری کٹیگری میں حصہ بننے والے نمیش ممکتی کی تین ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے جبکہ اودارہ جیس سندرہ کی بھی تین ہزار شیشی کا دلشن کی تین ہزار اور کلہارہ سناتھرانہ کی بھی تین ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے اگر ہم بات کریں کولمبو سٹار ٹیم کے مکمل اسکار اور ان کے کھلاریوں کی پرائیس کے بارے میں تو دشمنتہ چمارہ آئیکونک کھلاری ہیں جن کی پرائیس ساتھ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے جبکہ کریس گیل بھی آئیکونک کھلاریوں میں شامل ہے جن کی بھی پرائیس ساتھ ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے احمد شہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ان کی پرائیس چالیس ہزار پوتھام لیشن کا بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی بھی پرائیس چالیس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے بنگلہ دیش کے فاس بولر تسکین احمد گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی پرائیس پچیس ہزار الامین حسین جو کہ بنگلہ دیشی فاس بولر ہیں وہ بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی بھی پرائیس پچیس ہزار یو ایس ڈالر لیکشن صدقان بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی بھی پرائیس پچیس ہزار اور سگوگ پرہ سانہ بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی بھی پرائیس پچیس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے انڈیا کے من پرید گونی کی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے گہان رپا سنگھ کی بھی پندرہ ہزار جبکہ لاہیرو گیمیج کی پندرہ ہزار اور تلکہ رتن سمپات کی بھی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے امرجنگ کھلاڑی میں نویندو فننینڈو کی دس ہزار اور جہان ڈینیل جو کہ امرجنگ کھلاڑی میں شامل ہیں ان کی پرائس بھی دس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے جبکہ سپرلیمنٹی کھلاڑیوں میں شامل ملندہ مدورنگا کی تین ہزار نیلن پریدر شانہ کی تین ہزار دمیندو رنہ شنگے کی تین ہزار اور کناہ گرہ تھینیم قیبر راچی بھی تین ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے اگر ہم باقی ہیں دمبولا جینس ٹیم کے مکمل اسکاروں کے کھلاڑیوں کی پرائس کے بارے میں تو دمبولا جینس کے کپتان اور آئیکونک کھلاڑی ہیں دوشن شانہ کا جن کی پرائس ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے جبکہ آئیکونک کھلاڑی میں شامل امران طاحت کی بھی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے ساؤتھ افریقہ کے بہترین کھلاڑی ریلی روسو ڈائمٹ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی بھی پرائس پچاس آزار ڈالر جبکہ چمیکہ کن اور اتنا بھی ڈائمٹ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی پرائس بھی پچاس آزار ڈالر رکھی گئی ہے سوہی مقصود گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے جن کی پرائیس چالیس ہزا نیرو شوان ڈکولا بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی پرائیس بھی چالیس ہزا یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے ویسٹن ڈیز کے اوڈین سمیت گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پرائیس پچیس ہزا آرلین کے فاس بولا جو سلٹر گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پرائیس بھی پچیس ہزا نوان پردیب گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پرائیس بھی پچیس ہزار اور رمیش منڈیس بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی پرائیس بھی پچیس ہزار یو ایس ڈالا رکھی گئی ہے افغانستان کے نجیب اللہ زدران کی پندرہ ہزار ترندو رتنائک کی پندرہ ہزار لہیرو ادارہ کی بھی پندرہ ہزار یو ایس ڈالا رکھی گئی ہے جبکہ سیچا سنا ویرتنے کی پندرہ ہزار مودیتا لکشن کی دس ہزار کلانا پریرہ کی دس ہزار روی چندر کمار مدوشن کی تین ہزار سوچیتا جیتھلاکہ کی تین ہزار جنت لائنگی کی تین ہزار اور چمیکا انڈرائزا کی بھی تین ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے اگر ہم بات کہیں جافنا کینگ ٹیم کے مقامل اسکار اور ان کے کھلاریوں کی پرائس کے بارے میں تو جافنا کینگ کی ٹیم کے کپتان اور آئیکونک کھلاریوں کی تشارہ پریرہ جن کی پرائس ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے فاف ڈوپلا سی بھی آئیکونک کھلاریوں میں شامل ہیں جن کی پرائس بھی ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے پاکستانی فاس بولر وہاب ریا ڈائمر کٹیگری کا حصہ بنے جن کی پرائس پچیس ہزار ونندو اسرنگا بھی ڈائمر کٹیگری کا حصہ بنے ہیں ان کی پرائس بھی پچاس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے پاکستان کے سابق اپتان شوہ ملک گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پرائس چالیس ہزار گولڈ کٹیگری میں حصہ بننے والے عوشکہ فنینڈو کی بھی چالیس ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے عثمان خان شنوار بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی پچیس ہزار رحمان اللہ گرباز گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار اوپال سرنگا گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار چاتورنگا ڈس سلوہ بھی گولڈ کٹیگری کا حصہ بنے ان کی بھی پرائیس پچیس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے ویسٹرن ڈیز کے جیڈن سیل کی پرائیس پندرہ ہزار سرنگا لکمل کی پندرہ ہزار ایشن بندارہ کی پندرہ ہزار اور مہیگ تھکشنہ کی بھی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے چمیکہ گونو سکیرا کی دس ہزار اور ویجی کان ویشان کان کی بھی دس ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے تیوین دورام دینوشن کی تین ہزار ایشن رنڈیکا کی تین ہزار راتن راج کی تین ہزار کرشن سنجولہ کی تین ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے اگر ہم بات کریں گارگ لیڈیٹر ٹیم کے مکمل اسکار اور ان کے کھلاریوں کے پرائیس کے بارے میں تو محمد دفیز آئیکونک کھلاری ہیں پاکستان کی جانب سے سب سے مہنگی کھلاری محمد دفیز ہے جن کی پرائیس ساٹھ ہزار یو ایس ڈالر پرائیس رکھی گئی ہے جو کہ پاکستان تقریباً ایک کروڑ بنتے ہیں ایشیرو ادانہ آئیکونک کھلاریوں میں شامل ہے جن کی پرائیس بھی ساٹھ ہزار تابریسی امسی ڈائمٹ کٹیگری میں پچاس ہزار کشار مینڈیس ڈائمٹ کٹیگری میں پچاس ہزار گولڈ کٹیگری میں محمد آمیر کی چالیس ہزار دونشکہ گونہ تلاک کا گولڈ کٹیگری میں چالیس ہزار پرائیس کے ساتھ فروخت ہوئے ہیں جبکہ سرفراد احمان گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار سحمد پٹیر گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار بنوکہ راجہ پاکستان گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار اور دھنان جائل لیکشن بھی گولڈ کٹیگری میں پچیس ہزار کے ساتھ فروخت ہوئے جبکہ انوار علی پندرہ ہزار پولینہ ترنگا پندرہ ہزار یو ایس ڈالر اور نوان تشارہ پندرہ ہزار اور لاہیرو مادو شنکہ بھی پندرہ ہزار یو ایس ڈالر کے ساتھ فروخت ہوئے دلشان مادو شنکہ جو کہ امیجنگ کھلاری کے طور پر شامل ان کے دس ہزار اور ایشین ڈینیل کی بھی پرائس دس ہزار یو ایس ڈالر رکھی گئی ہے کیون گوٹھی گوڑا کی تین ہزار محمد شمیز کی تین ہزار شومندہ الیکشن کی تین ہزار اور انجلو جے سنگی کی تین ہزار یو ایس ڈالر پرائس رکھی گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی